بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مونی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مونیز انٹرٹینمنٹ یوٹیوب چینل ویلکم بیک ٹو می چینل اور آج آپ لوگ کے لیے میں ریسپی لے کر آئی ہوں اپنے چینل پر آج کی ویڈیو ریسپی ہے اور ہے چامپ کراہی کی تو اب یہاں پر میں نے چامپے لینی ہے آدھا کلو اور اس کے اندر میں نے تین عدد لیسن ڈال کے انہیں بوائل ہونے کے لیے کوکر میں رکھ دیا ہے اور اس کے بعد میں اسے میرینیٹ کروں گی ان مسالہ چاہت کے ساتھ کچھ مسالے ہیں جن کو میں آپ کو لیڈر آن بتاؤں گی اور ساتھ ہی ساتھ کچھ سوسز ہیں ان کے ساتھ میں اس کو اچھے سے میرینیٹ کر لوں گی اور کیا کیا چیزیں کیا کیا انگریڈینٹس آپ کو چاہیے ہوں گے وہ بھی آپ کو اچھے سے بتا دوں گی تو یہاں پر میں نے ادھا کلو سن کا پیسٹ لے لیا ہے اور جسے میں نے تھوڑی سی ہلڈی اور لالمش اور نمک ڈال کے میں نے کوٹ لیا تھا یہاں پر میں دو ٹیبل سپون کے برابر لے رہی ہوں سویا سوس اس کے ساتھ ہی میں لے لوں گی وینیگر آپ کے وہ اسی کمپنی کا کوئی سب یہ سویا سوس جو بھی آپ کے یہاں آویلیبل ہو آپ لے لیں اور جو بھی آپ کے لیے آسانی سی سہولت سے مل جائے وہ لے لیں تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے دو ٹیبل سپون وینیگر اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر ڈال لیا ہوں دو ٹیبل سپون ادھرا کلیسن کا پیسٹ اور اس میں بھی میں نے تھوڑے بہت لال مرچی پاورڈر آل ریا تھا اس کے علاوہ یہاں پر جو مسالہ جب میں نے لیا ہے اس میں ہے نمک، کٹا ہوا دھنیا اور زیرہ کٹی ہوئی لال مرچ، کالا نمک اور تھوڑا سا میں نے اس پہ بلیک پیپر بھی لے لیا ہے کالی مرچ کا پاورڈر انتمام انکریڈینٹس کو جو ہے میں اچھے سے مکس کر لوں گے یہ درائی جتنے بھی انکریڈینٹس تھے ان کو سوسس کے اندر ہی پانی کا استعمال میں نے بالکل نہیں کیا ہے تو یہ جتنی بھی سوسس ہیں ان کے ساتھ میں اچھے سے مکس کر کے ایک پیس تیار کر لوں گی آپ بھی ان کو اچھے سے مکس کر لی جائے گا اور اب اپنے حضبے ضرورت اور ذائقہ آپ نمک یا مسالہ جانت کو بڑھا بھی سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے جو چامپے تھیں ان کو میں نے صرف لسن کی دو تین جوے ڈال کے اُبال دیا تھا سمپل اور اب یہ اُبال چکی ہیں اور اُبالنے کے بعد میں نے ان کو جو پی اچھے سے ٹینڈر ہو گئی ہیں اور گوشت کر لیا تھا تو یہ جو پیسٹ میں نے تیار کیا ہے افرکریسن کا اور مسالوں کا اور سوسس کے ساتھ اس کو اچھے سے جو ہے وہ میں کوٹ کر دوں گی لیئر کر دوں گی اس طرح سے اچھے سے ان کو میرینیٹ کر دوں گی چاپوں کو اس مسالے میں اور ان مسالوں کو میں نے اچھے سے جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح سے مسال مسال کے مسالے لگا رہی ہوں کڑاہی اور کڑاہی میں میں ڈالوں گی اوائل اور کیونکہ یہ ہے چام کڑاہی تو اپسٹی کڑاہی میں بننی چاہیے تو اس بہت اچھی لگتی ہے تو یہاں پر میں نے لینی ہے کڑاہی لوہیکی اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں اوائل آپ اپنے حضر ضرورت اور ذائقہ ڈال لیے گا میں یہاں پر تقریباً جو ہے وہ ایک کپ اوائل کیونکہ ایسی ڈیشنز میں جو ہے وہ اچھا سا آئل اور تری اچھی لگ رہی ہوتی ہے تو میں نے زیادہ سا آئل لے لیا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا ہے ٹرامپیں اور ٹرامپیں اور یہ بھی کنس اس کا یہ گاڑا گاہ سا مسالہ تھا وہ بھی اسی کے ساتھ میں ڈال کر اچھے سے سے بہت اچھے سے سٹر فائے کروں گی اور یہ اوائل میں نے ایک کپ ایک دیر کپ ہی لیا ہے سے زیادہ نہیں لیا ہے آپ اپنے حساب پر لے لیے گا اس کے بعد میں اس کو اچھے سے بہت اچھے سے فائے کروں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کی طرح سے میں گول گول ہاتھ گھما گھما کر اسے اچھے سے تیز آنچ پر فائے کر رہی ہوں تیز آنچ پر یا درمیانی آنچ سے تھوڑا سا تیز جو ہوتا ہے لو ٹو میڈیم ہار نہیں میڈیم ٹو آئیز پر رکھ کر جو ہے لو ٹو میڈیم نہیں میڈیم ٹو آئے پر آنچ پر ہم اس کو اچھے سے فائے کر لیں گے اور اس لئے میں ہم تیز آنچ پر اچھے سے فائے کریں گے تاکہ ان کے پر ایک اچھا سا کوٹنگ اچھا سا کلر فائے ہونے کا ویل میں آ جائے اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں دہی پھینٹ رہی ہوں ایک کب دہی میں نے لے لیا ہے اور جب یہ میڈی چاہ پر اچھے سے فائے ہو جائیں گے اور ان کا کلر فائے سا چینج ہو جائے گا اور فائے فائے سے ان کے اندر لک آ جائے گا آپ اس سٹیج پر اس کو آپ کھا سکتے ہیں اسی طرح سے لیمونے چوڑ کے آپ اس کو ڈرائے روست کر کے بھی کھا سکتے ہیں فائے کر کے بھی کھا سکتے ہیں یا انڈہ پھینٹ کر جو ہے وہ آپ اس میں ڈپ کر کے اس کو فائے کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں تھوڑی گریوی والی بنا رہی ہوں کیونکہ یہ کڑاہی بنا رہی ہوں تو یہاں پر میں نے یہاں پر ایٹ کر دیا ہے ایک کب دہی اور ایک کب دہی ڈال کر اب میں ان کو دہی میں کوٹ کر لوں گی اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کر جو ہے میں ان کو ڈم پر رکھ دوں گی اور دہی بھی اپنا پانی تھوڑا بہت چھوڑے گا اور اب یہ دہی کے پانی میں ہی جو تھوڑا بہت ہے وہ اور تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں گی اور پھر میں اسے لٹ کر دوں گی لٹ کر دوں گی cover کر دوں گی اچھے سے دھکن دے دوں گی اس کے اوپر اور تھوڑی دی جب تک کہ پانی دہی کا اچھے سے خوشک نہیں ہو جاتا جب دہی کا پانی خوشک ہو جائے گا تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس میں میں تھوڑا سا پانی بھی راگوں گی تاکہ یہ اچھے سے آپس میں سارا مسالہ اور جتنا بھی مسالہ ہے اس کا اچھا سا جو اروما ہے وہ چاپوں میں رج پس جائے تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے دماتر اور دماتر کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں نے جو لے لیا ہے وہ جونین میں نے ادرا کاٹ لی ہے ساتھ ہی ساتھ میں نے ہری ورچیں لے رہی ہیں اور جنہیں میں نے سلانٹ شیف میں کاٹ لیا ہے آپ جیسے مرزی کاٹ لیں آپ سلٹ کرنا ہو سلٹ کرنے اور ان دماتر کو میں اچھے سے کاٹ لوں گی اور اس کے بعد دیکھیں میرے جاں پر سٹائی ہو چکی ہیں اچھے سے آئل جو ہے وہ سرفس پر آ چکا ہے آئل اوپر اوپر آ چکا ہے دہی کا پانی را وہ خوشک ہو چکا ہے اور دہی کا مسالہ جو ہے وہ مسالوں کے ساتھ دہی بھی اچھے سے بھن چکا ہے اب یہ کٹے ہوئے دماتر جو کہ میں نے سلائس اس میں کاٹ کر لیا ہے وہ میں اس میں ا pregnant کر دوں گی اور اچھے سے اس کو ا ایٹ کرنے کے بعد اب میں ان کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور تھوڑی دیر تھوڑا سا پانی دال کے تاکہ تماتر عنواتر اچھے سے صافت ہو چاہے تو میں ان کو مکس کرلوں گی پہلے تو اور پھر تماتر کے لیے صافت کرنے کے لیے میں ایک کب پانی دال کر تھوڑی دیر دم پر رکھوں گی تماتر بھی اپنا پانی چھوڑیں گے اور تھوڑا سبس دو تین ٹیبل سپون پانی جو میں اس میں ایڈ کروں گی اس سے ٹیماتر اچھے سے جلدی سے سوفٹ ہو جائیں گے اور اگر فریش ٹیماتر ہو تو فیسے ہی گل جاتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ میں نے کتنا تھوڑا سپانی ایڈ کیا ہے تو آپ بیسنا سے ایڈ کر کے جو ہے اسے رکھ دیجئے اور پھر اس کے بعد ٹیماتر جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں گے آپ اچھے سے سے بھون لیجئے اور خوب مذہردار جیسے کہتے ہیں نا بلکل آپ کو ایسے لگے کہ آپ کسی ہوتل میں جا کر کسی ریسٹورنٹ میں جا کر جو ہیں وہ جو ہوتے نا مذہردار سے دھاوے والے تو دھاوہ سائل ہی مذہردار کرائی جو ہے وہی ریڈی ہے پھٹی ہوئی ادرک دال دیں گے پیل اوپر آنے لگا ہے بس اب ہم اس میں دال دیں گے ادرک اور ادرک کے ساتھ ہی ہم اس میں اوپر دال دیں گے کرنیشن کے لیے ہری مرچے اور یہ ہماری مذہرد چانکڑا ہی جو ہے وہ اکتم پرفیکٹ بن کے تیار ہے اور یہ ہے اس کا فائنل لک اور بہتی یمی سی اور بہتی یمی سی آپ بھی بنائیں اور انجوائی کریں ملوں گی کسی دوسرے بلک میں اللہ حافظ مزیدار یمی تیسٹی بہترین قسم کی کڑائی ریڈی ہے ہاں جی تو میری کڑائی تو بہت زبردست یمی بن کا تیار ہوئی تھی سب کو بہت زیادہ پسند آئی تھی بہت ہی سپائسی سی تھی اور آپ اپنے حساب سے جو ہے اپنی حضب منشاہ حضب ضرورت اور حضب زائقہ جو ہے اپنے انگریڈینٹس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں اور آپ لوگ کو کیسے لگی یہ ویڈیو اور کیسے لگی یہ ریسیپی ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں اور ہم نے تو بہت انجوائی کیا ہمیر بھائی نے تو بہت زیادہ مزے سے کھایا تو ضرور بتائیے گا آپ کو کیسے لگی رہے ریسیپی ملوں گی کسی دوسرے بلوگ میں اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا